اور میں کہوں کہ یہ نظارے دیکھ کہ میری تھکاورد دور ہوگی تو میں جھوٹ بول رہا ہوں گا اسلام علیکم اور گوڈ مورننگ ایوریون فرام کرویشیا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے روم سے میڈیٹرینین سی کا بیو جو دور بادلوں میں چھپا ہوا ہے کل یہاں پہ کافی زیادہ بارش ہو رہی تھی رات کو آج صبح بھی ہو رہی تھی لیکن فورچنیٹلی ابھی جو ہے وہ بارش رکھی ہوئی ہے میرا جو کمرہ ہے وہ کافی خوبصورت جگہ پہ ہے بلکل ہائیوے کے پاس ہے تو مجھے جو ہے نا سیٹی کے اندر انٹر ہونے کی ضرورت نہیں پڑی اور سستہ بھی یہ اتنا مہنگا نہیں ہے یہاں سے بیو وغیرہ سامنے کافی اچھا رہا ہے اگر سن رائز وغیرہ ہوتا تو اور مزہ آتا لیکن یہ ہے کہ بادلوں سے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا بارش نہیں بھی ہو رہی کل میں جلدی سو گیا تھا کیونکہ مجھے کافی زیادہ جلدی آج اٹھ گیا ہوں اور اٹھتے ساتھ ہی میں نے اپنا سارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے اب ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی سی رہے گی ہیں پیک کرنے والی وہ پیک کریں پھر ہم رائٹ سٹارڈ کریں گے لیکن سب سے پہلے چاہ کریں نیچے ناشتہ کیونکہ مجھے کافی زیادہ پوک لگی ہے اور جو میرے آج کے پلانس ہوں گے وہ جیسے ہم رائٹ سٹارڈ کریں گے مجھے آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ ایک سر چیز شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ الرحیم چلیں جی آج کا دن سٹارڈ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے پہلے نکلنا ہے کافی چڑھائی والا ہے پارٹ کروں کے درمیان میں سے لیکن الحمدللہ خیریت سے ہو جائے گا چیک کریں کتر جانا ہے اب خیال میں اوپر ہی جانا ہے اوپر ہائی وے ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہے جی بہت چھوٹا سا شہر ہے یا کسبہ ٹائپ ہے رخیقہ کے بالکل پاس رخیقہ ان کا تھوڑا سا بڑا شہر ہے وہاں پہ ائرپورٹ بھی ہے تو مسلی جو سستی فلائٹس ہیں یہ رائن ایر وغیرہ کی فلائٹس یا ایزی جٹ کی اسے ائرپورٹ پہ بھی آتی ہیں اور یہ سامنے اس کے بالکل میڈیٹرینین سی ہے میڈیٹرینین ہے یہ ایڈریائٹک ہے سوری ہو سکتا یہ ایڈریائٹک ہے مجھے اس چیز کا سمجھ نہیں ہے مجھے لگتا یہ ایڈریائٹک ہے آج کا ہمارا پلان یہ میرے پاس دو آپشن تھی روٹ کے ایک تو یہ ہے کہ مین جو روٹ میں آج لے رہا ہوں وہ بلکل کوسٹ کے ساتھ ساتھ لے رہا ہوں اور یہاں کی جو کوسٹ ہے ون اف تا موسٹ بیوٹیفل کوسٹ ان در ورلڈ ہے میں یہاں پہ آرڈی آ چکا ہوں اور وہ میں نے سفر کیا تھا کارپیر مجھے پتا چل گیا تھا کہ کتنی خوبصورت ہے جس طرح کے کربز ہیں اور ویوز ہیں وہ بہت آلہ ہے اور کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں کے کوسٹ پہ ڈرائی وغیرہ کرنے کے لیے رائیڈ کرنے کے لیے تو آج کا پلین ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم ادھر جائیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے اگر موسم ٹھیک رہا تو میں تھوڑا سا اندر کی طرف چلا جاؤں گا پلٹ ویسے نیشنل پارک میں آرڈی وہاں پہ جا چکا میں نیشنل پارک ہے یہاں کا وارٹر فالز وہاں کے کافی مشہور ہیں لیکن وہ دیپینڈ کرتا ہے موسم پہ اگر موسم ٹھیک ہوا تو میں انشاءاللہ وہاں چلا جاؤں گا کیونکہ وہ تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ڈیٹوور ہے اور اگر موسم ٹھیک نہ رہا تو کوسٹ کے ساتھ ساتھ موسم جو ہے وہ آگے جیسے جیسے میں جاتا جا رہا ہوں وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے کل میں نے رائیڈ کی ہے اس میں تھاری جسی بارش تھی سارے رستے تو آج میرا کوئی دل نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے بارش کے اندر چلا جاؤں اور اس لئے ہم پہلے دو گھنٹے جو ہیں وہ چیک کریں گے میرے خیال میں دو گھنٹے کی رائیڈ ہے میری کوسٹ کے ساتھ ساتھ تو اس کے بعد میں اگلا پارٹ جو وہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ کیا میں اندر کی طرف جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا اور اس کے علاوہ جو میرا پلان یہ تھا یا ہے کہ میں پلتوی سے نیشنل پارک کے پاس ہی بورڈر ہے بوسنیا کا بوسنیا کے ایک سٹی ہے چھوٹی سی بیہاد کہ میں وہاں سے اندر ہو جاؤں لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہاں سے اندر ہونے دیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے کل میں نے ایک بوسنیا سے پوچھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بوسنیا صرف ہلا ہوا ہے بوسنیا نیشنلز کے لیے وہاں پہ تو بارڈر کنٹرول ہو گئی ہوگا کیونکہ وہ یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے اور جیسے ہی آپ نے اندر ہونا انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ مانگنا ہے تو وہ دکھانا ضروری ہوگا اس لیے وہاں سے مجھے کنفرم نہیں ہے اگر وہاں پہ مجھے اندر نہیں ہونے دیتے تو پھر میرے دو تین گھنٹے جائے ہو جائیں گے اگر میں بارش میں دو تین گھنٹے ڈرائیو کر کے وہاں جاؤں اور پھر زلیلو خوار ہو کے وہاں سے واپس آؤں دن جو ہے وہ بڑا خراب گزرے گیا لیکن 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 سی ابھی تو کوسٹ کے ساتھ ڈرائیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے پیریس نیا ابھی ہم جی ریخیکہ سے باہر آگے ہیں اور ہماری جو رائد ہوگی وہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے گزر کے ہوگی یہ پارٹ جو ہے یہ اٹلی کے ساتھ لگتا ہے قریب ہے اس کے تو یہاں پہ کافی زیادہ لوگ جائے اٹیلینز وغیرہ بھی بولتے ہیں اور اٹیلین انفلوئنس ہے اسی طرح کا سیملر سا کلچر ہے تو ابھی ہم اوشن کے ساتھ والی روڈ پہ ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ روڈ جو ہے وہ بہت پیاری ہے یہاں کی جیسے ہم لوگ اس گاؤں سے نکلتے ہیں وہاں پہ ہائیوے آگی ہے ہم نے ہائیوے نہیں لینی یہاں پہ بھی دو طرح کی روڈز ہیں ایک ہائیوے اور ایک نارمل روڈز ہیں جو چھوٹی کنٹری روڈز ہیں ہائیوے پہ چلانے کے لیے آپ جس طرح پاکستان میں ٹول پلازاز وغیرہ بنے ہوئے ہیں سیملر سسٹم انہوں نے بنایا ہوئے تو کافی ایکسپنسیو ہے اتنی چیپ نہیں ہے آپ نے اگر کوئی دو ڈائیسو کلومیٹر چلانی ہو تو آپ کو پڑ جاتے ہیں دس سے پندرہ یورو کے قریب آپ کو دینے اور لیکن یہ جو کنٹری روڈز ہیں یہ فری روڈز ہیں ان پہ کوئی ٹول وغیرہ نہیں ہیں ایک تو یہاں سے ویوز اچھے ہیں دوسرا اوپر سے فری بھی ہے تو سپیڈ جو ہے یہاں پہ 50 سے لے کے ایٹی کے درمیان ہے موسٹلی سیکشنز میں جو یہاں پہ گاؤں آئیں گے وہاں پہ 50 ہوگی میں بہت لیٹ پھر نہ پہنچا ہوں موسٹلی سیکشنز میں لو جی ویوز آنے سٹارڈ ہو آج کی رائد انشاءاللہ میرے کی آل میں ون اف تبیس رائد ہوگی جو پچھلے پچھلے بھی اچھی تھی لیکن یہ اس میں سے ڈیفرنٹ ہے وہ زیادہ ماؤنٹینز میں سے تھی ویوز آج تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے کافی انجوئے کریں گے میں بھی کروں گا اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس کو اچھی ترہا ایڈیٹ بھی کروں موسٹلی سیکشنز میں اب ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں یہ سنچ میں سنچ سے لے کے پریزنا تک کا سٹریچ ہے یہ سب سے خوبصورت سٹریچ ہے اس ہائیوے کا ہائیوے نہیں ہے یہ کنٹری روڈ یہ کوسٹل روڈ کا ابھی ہم سنچ میں کہیں سے ڈلواتے ہیں اس میں پیٹرول یہاں پہ موسم بھی اچھا ہے لیکن میں نے آگے جو دیکھی یہاں کے اس کے ساتھ سنچ سے ہم باہر نکلیں گے تو وہاں پہ تھوڑی سی ہائے پیکس ہیں پیکس کیاں چھوٹی چھوٹیاں ہیں وہ سامنے آپ کو ان پر بادل نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ پچاس کی سپیڈ ہے میں تھوڑا ساٹھ پہ جا رہا ہوں پچاس پہ آ جائیں کہ آج گو پرو بڑا مسئلہ کر رہا ہے صبح سے کل میں بھی اس کی سائیڈ پہ کوئی پانی وغیرہ چلا گیا بار بار سٹک ہو رہا ہے یہ آگے جا کہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا نہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ پیٹے پڑ جائے پھر مجھے کوئی نیا اور گو پرو خریدنا پڑے گا کیونکہ بلوگنگ کے لئے گو پرو 7 ہی ہے میرے پاس ایک 7 ہے ایک 8 ہے یہ گزر گیا خیر اب آگے دیکھتے ہیں آگے بھی کوئی نہ کوئی پیٹرول پمپ ہوگا اوی خوئی ہے یہ نیچے والی روڈ کتنی پیاری تھی آپ کو جو ہے نیچے والی روڈ دکھاتا ہوں بہن پیاری تھی وہ کیونکہ ہم نے جانا اوپر سے ہے لیکن ہم ڈیٹوور لیتے ہیں کیونکہ جو نیچے والی کوسٹ کے ساتھ ساتھ روڈ ہے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی مجھے لیکن یہاں سے ہم مڑ نہیں سکتے گول چکر میں سے گزر کے پھر ابھی آنا پڑے گا ہم آگے ہیں یہاں کی کمال ڈیفرنٹ ویوز ہیں آج کے قدرے باقی دنوں سے شاید پہاڑ دیتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے آنکھیں جو ہیں وہ رج گئی تھی تو اب ہم نے کہا چلو اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں کافی بگرہ پینی پر میں سوچ رہا ہوں پریزنا میں جا کے بیٹھ کے پییں گے یہاں سے تو رہنے دیتے ہیں ابتنی طلبینیوری کیا روڈ ہے اور کیا موسم بہت آلہ جتنا کل خواہ ہوا تھا آج اتنا ہی زیادہ انجوائے کر رہا ہوں اور اسپیشلی جب سے میں یہاں سے ڈرائیف کر کے گیا تھا گاڑی لاسٹیر آیا تھا یہ اس سے پہلے آیا تھا ایک سال پہلے تب سے میرا ارادہ تھا کہ چلو جب بائک پہ آؤں گا تو یہ روڈ ضرور کرنی ہے اور آج وہ خواہ پورا ہوا اور واقعے لیٹرلی بہت آلہ ہے اسپیشلی بائک پہ کروز وغیرہ بہت مزے کے مست سواد آگیا اب یہ ایک میں نے چھوٹی سی بریک لی ہے دوبارہ جو ہے تھوڑی بہت پکچرز وغیرہ لی ہیں میں نے بائک کی انسٹاگرام کے لیے وہ اب ختم ہو گیا سیشن میرا تو اب چلتے ہیں نیچے پریزنہ کی طرف وہاں بیٹھ کے کوئی تھوڑا بہت کھانا کھونا کھاؤں گا اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے پھر یہ آگے جی پیٹرل پمپ پر یہاں سے ہم ڈلوا لیتے ہیں اب اپر سے نکل آئی ہے کرویشیا کی کرنسی ہے جی کیونہ اور ایک یورو کے بنتے ہیں ساڑھے ساتھ کیونہ یہاں پہ جو پیٹرل ہے وہ مجھے پڑا تقریباً ایک یورو پانچ سنٹ کا آلماست باقی کنٹری سے پیچھے جو میں آیا ہوں گزر کے وہاں سے تھوڑا سا ایکسپنسیو تھا ابھی یہاں پہ مجھے نظر آرہی ہے کافی شاپ تو یہاں پہ بیٹھ کے کافی پی لیتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے کدھر جانا ہے کنی گیٹ ون کپوچینو پلیس کپوچینو یہ ہے اور اس بیگ میں ہمارے پاس ایک سپیشل چیز ہے یہ چیک کریں جو اٹیلین لیڈی تھی اس نے مجھے ہوم میڈ کیک دیا تھا اس کا بڑھتا بن گیا ہوگا کیک یہ چیک کریں تری خیر ہو جائے کیا ہوگیا کیک کو چیک کر کے دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی کیک بہت ہیوی قسم کے ہے فل اف شوگر لیکن ہوم میڈ چیریز ہیں تو اس لیے تھوڑا ٹیسٹی لگ رہا ہے لیکن پورا نہیں میں ختم کر سکتا تو جتنا کھا سکتا ہوتنا کھاؤں گا کافی بغیرہ پی ہوں گا اور ساتھ میں نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں پلیتوی سے نیشنل پارک کے لیے جاؤں گا اور صرف آپ لوگوں کے لیے کیونکہ میں اوریڈی وہاں پہ جا چکا ہوں لیکن وہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور میرے خیال میں کروشیا کے ٹریپ جانا اس کے بغیر تھوڑا سا دورا سا لگے گا اس لیے ابھی میں وہاں جاؤں گا لیکن اب ٹائم اتنا نہیں رہا کہ میں وہاں سے واپس جو ہے واپس آ سک ہوں کوسٹ کی طرف تو کوشش کروں گا کہ وہاں پہ نائٹ سٹے کر لوں اگر مجھے کوئی اچھی جگہ مل گی ادر وائز میں ایک اور آپشن ہے ٹرائی کروں کہ وہاں سے بوزنیا کا بارٹر کراس کروں اگر مجھے کرنے دیں گے تو لیکن سی اب ہم لوگ نکل رہے ہیں جی یہاں سے اور پلیتوی سے نیشنل پارک تقریباً یہاں سے دو گھنڈ ٹیکٹ ہے اور میں صرف ادر اس لیے جا رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ وہ کتنا خوبصورت نیشنل پارک ہے وارٹر فالز وہاں کے کافی خوبصورت ہیں لیکن مجھے موسم جا وہ دکھا رہا ہے کہ وہاں پر بارش ہے تو ہمیں خواری ہو جائے گی اور خواری بھی اچھی خاصی ہو جائے گی کیونکہ یہ روٹ ہے یہ مین بائیکرز کا روٹ ہے تو میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جا رہا ہوں ہم لوگ پہنچ گیا جی پلیتوی سے نیشنل پارک پچھلے تقریباً پہنے دو گھنڈے کی رائٹ تھی اس نے تو ایسے انرجی اندر سے نچوڑ نہیں لیتے بلکل ایسے کی ہے اب اتنی تھکاوت ہوگی ہے رائٹ اس طرح کی تھی کہ بس کچھ نہ پوچھیں اندر اندر سے میں اپنے آپ کو گالیاں بھی دے رہا تھا کہ میں کیوں بھی آگیا ہوں مجھے سیدھا کوسٹ کے ساتھ لگنا چاہیے تھا یہ کافی سردی ہوگی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آگے جا کہیں سٹاپ کرتے ہیں اور اپنی جیکٹ پہن لوں پہنے دوبارہ پہاڑوں میں آگیا ہیں اچھے خاصے گرم ایریے میں مزے لے رہا تھا سواد لے رہا تھا اور وہاں سے آگیا ہوں ابھی جو میں روٹ لے رہا ہوں یہ کوئی چھوٹا روٹ ہے جو گوگل پہ نہیں آرہا تھا یہ میں نے ڈھونڈا ہے اس سے maps.me پہ کیونکہ اس سے میں نیشنل پارک کی بیک سائیڈ پہ آجوں گا جہاں سے لیکس کا ویو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے یہ کہ میں ہائی وی پہ مین روڈ پہ رہتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن بہت ہی کوئی گھٹی ہے روڈ کی کنڈیشن لیکن یہ نورملی جو ہے ساتھ ہم اس کے جائیں گے بہت تریخ ہے شکر ہے تھوڑی سی بہتر ہوگی ہے روڈ پیچھے تو کوئی حال نہیں تھا روڈ کا لیکن اس کے ساتھ map پہ دکھا رہا تھا کہ دریا ہے چھوٹا سا دیکھتے ہیں کہ وہ دریا ساب کدر گئے ہیں یہ چھوٹا سا جو ہے ادھر سے گزر رہا ہے نالا ٹائپ لگ رہا تھا دریا تو کم لگ رہا ہے آگے جا کے شاید دریا بن جائے یہ کوئی بہت ہی آلہ روڈ اس نے maps.me نے بنا کے دی ہے جو بالکل نیشنل پارک کے پاس سے گزر رہا ہے یا اندر سے گزر رہا ہے اللہ جانتا ہے یہ دیکھتے ہیں آگے جاتے ہوئے کیونکہ ہم جب آئے تھے ہم دوسری سائیڈ سے آئے تھے نیشنل پارک کے وہ تو ہائیوی ایمین اب لیک نظر آنا شروع ہوئی ہیں اب ہمارے رائٹ سائیڈ پہ جب وہ لیک ہی آتی جائیں گی واتر فال میرے خیال میں ڈیفرنٹ سائیڈ پہ ہیں ابھی آگے اس کی طرف جائیں گے واہ کیا ریفلیکشن پڑ رہا ہے آر کیا پیارا جنگل آر قسم سے بیچ سڑک کے بیچ خبے ہو جائے سجے ہو جائے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اچھا کچھ نہیں کہا اب ہم نے جانا ہے جی نیکس یہ جو واتر فال ہیں جن کے لئے ہم آئے ہیں لیکس تو ہیں ہی خوبصورت لیکن یہاں واتر فال ہیں وہ اس سے بھی خوبصورت ہیں وہاں جب آیا تھا تو ایک پوائنٹ پہ میں گیا تھا جہاں پہ میں جا رہا ہوں جب سستی ہم نائٹ سٹے کریں گے آرام سے لے واتر فال کا سب سے جو اچھا بیو آتا ہے وہ ادھر سے آتا ہے اور اس کے لئے تھوڑی سی ووک کر جانے پڑے گی میں نے بائک یہاں پہ کھڑی کر دی اللہ کرے کہ کوئی اس کو کچھ کرے نہ کوئی سامان شامان نہ اتارے اس سے موسیقی 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 ہم لوگ آگے ہیں اب دونہ ادھر کرتا مارینیچ میرے خیال میں یہ ہے جن میں نے بک کی ہے آئی میں نے اوہ موسیقی 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 ہلو پارک یہاں پرفیکٹ شکریہ 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 آپ لوگوں کو بھی آج کا vlog پسند آیا ہوگا اور جیسے میرے پیسے پورے ہوئے ہیں اس رائٹ سے آپ کے بھی پیسے پورے ہوگئے شکریہ 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 موسیقی